جی ٹونٹی کو لے کر تیاریاں زورو پر ہیں اور یہ تصویریں ہیں تاج پیلس کی دلی کے تاج پیلس کی اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے دنیا بھر کے راشتہ دھیکچ اور مہمان جب آئیں گے تو ان کے سواگت کی کو لے کر کس طریقے سے یہاں پر تیاریاں چل رہی ہیں ریحلسل چل رہا ہے اور جب یہاں پر پہنچیں گے تو ان کا ویدھیوت سواگت کیا جائے گا اور اس طریقے سے احساس ہوگا کہ وہ بھارت میں آ چکے ہیں دلی میں آ چکے ہیں وہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ سر بھی نکال رہے ہیں سواگت کی لگ بھگ لگ بھگ تمام جو تیاریاں ہیں وہ یہاں پر پوری ہو چکی ہیں چاہے وہ سواگت ہو یا پھر کھانے کی بیوستہ ہو یا پھر ٹھہرنے کی بیوستہ ہو یہ تمام جو تیاریاں ہیں وہ لگ بھگ مکمل ہو چکی ہیں اس کا ریالسل چل رہا ہے کسی بھی طریقے کے چوک نہ ہو اور بہت ہی منورم درش ہے یہاں پر تاج پیلس کے اندر جس سے کی دنیا بھر کے جو راشترہ دھیکچ آئیں گے مہمان آئیں گے تو ان کو اس بات کا حساس ہو کہ انہوں نے بھارت کی دھرتی پر دکھل دیا ہے یہاں پر وہ پہنچے ہیں اور اب آگے کی طرف ہم دکھائیں کہ کس طریقے کے یہاں پر جیسے ہی تاج پیلس کے گیٹ کے اندر میں انٹری ہوگی تو آپ دیکھیں جی ٹونٹی کا کٹ آؤٹ ہے بھارت دوہجار تیس وصدہیو کٹمکم یہ ون ارث ون فیملی ون فیوچر اور دوسری طرف آپ دیکھیں سٹال ہے یہ جو ستھانیے کاریگر ہوتے ہیں انہوں نے تیار کیا ہے اور ہم سر سے بات کرتے ہیں سر کس طریقے سے یہاں پر تیاریاں کی گئی ہیں کیا اس سے زیادہ بھاویے سواگت کیا جائے گا نہیں ضرور ہم تو اپنی طرف سے بھارت کے ویبنتہ و ایکتہ کا درشاتے ہوئے ان سب کا سواگت کریں گے جو vip ڈگنیٹریز آ رہی ہیں ہمارے ہوتل میں جو رہیں گے اور بھی ڈگنیٹریز آ رہے ہیں اور ان کے سواگت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے گی یہ ایک بہت ہی پرتشتہ کا وشہ ہے کہ یہ جی ٹوینٹی کا جو سمٹ ہے اس بار انڈیا میں ہو رہا ہے اور اس کے لئے 20 جی ٹوینٹی کانٹریز پلس انوائیٹی کانٹریز دونوں ہی آ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو یہ کیا چیزیں ہیں کیا رکھیں تھوڑا سا آگے آ جائیں یہ کیا کیا چیزیں ہیں تھوڑا سا آپ بتائیں راشتری پکشی ہمارا مور ہے اسی کے بیسس پر اس ہوتیل کا پورا ڈیکور جو لابی ہے سب کوئی اس تو اسی کے کو درشاتے ہوئے ہم نے ایک تو مور کے شیپ کی تھالی لے کے جو آرتی ٹیکہ ہوتا ہے جس طریقے سے بھگوان کو پان آفر کیا جاتا ہے یا جو پوجہ میں یوز ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے لیے ایک بیمان بھگوان کے سمان ہے یہ دیکھیں پان بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے راشتری پکشی مور اور اس کے لئے یہ کیا ہے یہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا جائے گا تلسی مالا سے سواگت کیا جائے گا اور اکتکاری سٹول جو کی لوکل آٹیسنز نے بنایا ہے بیکوز یہ ایک خاص طور پر اس چیز پر فوکس کیا گیا ہے کہ لوگ بھارتی چیزوں کو واپس لے کے جائیں اور لوکل آٹیسنز کو اس سے پائدہ بھی ملے یہ جو سٹول ہے اس تھانیہ کاریگروں نے بنایا ہے یعنی کہ بھارتیہ کاریگروں نے بنایا ہے اور جیسے پدھان منتری لگتار یہ کہتے ہیں کہ میڈین انڈیا کا ذکر کرتے ہیں تو اس لئے اس تھانیہ کاریگروں کو ایک زور دیا جا رہا ہے جس سے ان کی بھی کاریگری دیش دنیا میں پھیلے تو اس کے ذریعے بھی سواگت کیا جائے گا بالکل یہ دیکھیں یہاں پر پان اس کے علامہ سٹول اور یہاں پر سواگت کے لئے بھی جب مہمان پہنچیں گے تو یہ لوگ اور اس دن تو اور بھی زیادہ یہاں پر آپ کو تصویریں اچھی نظر آئیں گی اور دوسری طرف میوزک کے ساتھ میں اور جو بھی مہمان آئی ہے دیکھیں سامنے کی طرف یہ تاج پیلیس ہوتل اور جب انٹری ہوگی کچھ اس طریقے کی درش کچھ اس طریقے کی تصویر آپ کو نظر آئیں گی جسے کہ آپ کو بہت اچھا فیل ہو اور یہ احساس ہو کہ بھارتیتہ جھلکے جیسے ہی انٹری ہوگی لوگ جو مہمان ہوں گے چاہے وہ کسی بھی دیش کے ہوں ان کو پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے بھارت میں انٹری کیا ہے بھارت میں کیا ہوتا ہے مہمان نوازی کس طریقے سے مہمان کو ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے کس طریقے سے آدھر ستکار کیا جاتا ہے وہ تمام چیزوں کا یہاں پر خیال رکھا گیا ہے تو یہ ہوگا انٹری پوائنٹ جب ہم تاج پیلس کے اندر بھدیشی مہمان آئیں گے راشتہ دیکھ چھائیں گے لیکن اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس section میں جہاں پر کھانے پینے کی جو بیوستہ کی گئی ہے وہ دکھائیں گے کس طریقے کی کھانے پینے کی بیوستہ کی گئی ہے کیا ہائیجین کی بیوستہ کی بیوستہ کی گئی ہے تمام چیزیں آپ کو اگلے section میں دکھائیں گے چلتے ہیں آگے کی طرف بیدیشی مہمان جب بھارت آئیں گے تو انہیں بھارتی ہے اور بھارتی اتہ دونوں کی جھلک نظر آئے گی اور تاج پیلس کے اندر تیاریاں زورو پر ہیں اس کی ریالسل بھی چل رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کی کچن نما اس کو setup کیا گیا ہے اور آپ بہت اچھا فیل آئے گا جب بیدیشی مہمان بنائیں گے بھارتی فوڈ سب سے زیادہ پروسے جائیں گے اور ان میں سے دیسی جو وینجن ہوتے ہیں میلٹس خاص کر کے اس پر زور دیا گیا ہے پردان منتری نرینر موڈی بھی بار بار میلٹس کا ذکر کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں شف ہے اور وہ بتائیں گے کی آخر میں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا وہ کون کون سے چیزیں اور کون سے ڈش وہ سامنے پروس پروسیں گے اور کس طریقے سے تیاریاں اور کب سے چل رہی ہیں تیاریاں یہ تیاریاں کافی دن سے موڈا ہے تو تو کئی مہینے ہو چکا ہوگا یہ کئی مہینے ہو چکے ہمارے پاس information کافی ٹائم سے ہم نے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جیسے پرائی انسٹر نے ہمارے بھولایا کہ ملٹ آف دیئر سیلیبریٹ انٹرنیشن ملٹ آف دیئر سیلیبریٹ کر رہے تو ہم نے اس میں کافی سارے وینجن جو بنائے ہوئے ہیں وہ ہمارے ملٹ کے ہیں اپارٹ پروم تھوڑا سا اگر جلی جلی ہمیں بتاتے چلیں کی کیا کیا چیز ہے اور تصویریں بھی ساتھ ساتھ میں ہم دکھاتے ہوئے چلیں یہ سموسے بنا رکھیں یہ ملٹ کے سموسے بنا رکھیں نیچے برفی بنائی یہ بھی ملٹ کی بنی ہوئی ہے یہ کاکم کی برفی ہو رکھی یہ ہمارے پاس کڑو کی برفی بنا رکھی ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے کیسر ملک ہے ٹھیک ہے آگے تھوڑا سا آگر ہم بتائیں تو آگے ہمارے پاس تھالی ہے جلی بھی بھی دیکھ رہی ہے جلی بھی ہم نے تھوڑا انٹرنیشنل پریزنٹیشن کرا ہوا ہے اس کا پاکہ دیکھنے میں اچھی لگے خوبصورت لگے ہمارے پاس یہ تھالی جو انڈین تھالی ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ جو ملٹ کا انٹرڈیوز کرا ہم نے امرند کے کوفتے بنا رکھے ہیں اس کے اندر اپارٹ فرم جو یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ دیسی کھانا ہے ساتھ میں ہم نے اس کے ملٹ کے پراتھے بھی بنا رکھے ہیں جو راگی کے پراتھے ہیں ٹھیک ہے آگے آگے ہمارے پاس یہ کچھ ایسے ٹیڈ بٹ سے جو ہم سنیکس کے طور پر کھاتے ہیں اسے ہمارے پنیارا میں چھوٹی چھوٹی اڈلیاں بنا رکھی ہیں پلس ہمارے پاس یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم روم میں ایز این ایمینیٹی لگاتے ہیں فر ڈے گیسٹ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارا بھی ریسنٹی ایک ریسٹران کھولا ہے لویا کے نام سے یہ وہاں سے ہم لوگ نے مٹھائی بنائی ہوئی ہے اور اس کے جو ویلکم ڈرنگ سے وہ بنا رکھی اس میں ٹھیک ہے یہ ہمارا جو بلو بار ہے وہاں سے ہمینیٹی ہے یہ بھی روم میں ہم لگاتے ہیں ہمارا ایک سپیشیلٹی ریسٹرانٹ ہے سپائسی دکھ جو چائنیز سرپ کرتا ہے اس کی ایک ہمینیٹی جو روم میں لگاتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں جلے بھی بھی ہے لیکن اس کو انٹرنیشنل طریقے سے پریجنٹ کیا گیا ہے کیونکہ ویش ربھر کے مہمان آئیں گے راشتہ دھک چھائیں گے اور اس سیڈ میں اس سیکشن میں کیا ہے نیگی جی آپ بتائیں کہ اس سیکشن میں کیا ہے کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا خاصیت ہے اس کے پیچھے اس سیکشن میں ہم نے بیدیسی مہمانوں کا تھوڑا سا دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے ویسٹرن پلیٹنگ ڈیزرٹ بھی کرے ہیں ساتھ میں ہم نے تیار کر کے رکھا ہے جس میں کی آپ کو پلیٹنگ ڈیزرٹ نظر آ جائیں گے چارلیز نظر آ جائیں گی اور چھوٹے چھوٹے روم امنٹیز بھی نظر آ جائیں گے اچھا نیگ جی جو کھانا پینہ ہے یہاں پر ملٹس کا استعمال ہے روٹی ہے سبجی ہے جو بھارتی ہے کہا جاتا ہے اس میں کچھ چیزیں جیسے یہاں پر ہاتھی ہے پھول ہے اس کا لوگ مٹکا ہے یہ سب رکھنے کے پیچھے کیا ریجن ہے اس کی رکھنے کے پیچھے یہ کارن ہے کہ جیسے گیندہ یہ میری گول یہ ہمارا انڈیاں فلاہر ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ انڈیاں کو دکھا کرتا ہے اور مٹکا یہ ٹریڈیشنل انڈیاں تھیم پہ تو انڈیاں تھیم پہ یہ اچھے سے اس کے ساتھ میں کام کرتا ہے اس سیڈ میں کیا ہے اس طرف سے اگر ہم جائیں گے تو ہم نے ویسٹرن جو فوڈ بولا جاتا ہے جیسے گریل پرون گریل پرون کو ہم نے یہاں پر پرزین کیا ہے جیسے کہ انڈیاں کھانے کے ساتھ ساتھ میں ہم نے ویسٹرن فوڈ کو بھی آگے رکھا ہے تو اسی طرح سے چائنیز بھی رکھا ہے کیا چائنیز ابھی یہاں پر نہیں ہے بٹ ہمارے اس کے لئے بھی تیاریاں چل رہی ہیں ہم ایسین فوڈ بھی کریں گے اور باقی ویسٹرن بھی کریں گے چائنیز بھی رہے گا ہاں چائنیز فوڈ بھی اس میں رہے گا اور ہم اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں کام کیا جا رہا ہے اور ایک بار پھر تصویریں دکھائیں کہ کتنا بھب یہ آپ کو یہ تصویریں نظر آ رہے ہوں گی جس میں آپ کو گیدے کا فول مٹکا ہاتھی یہ سب چیزیں شاید ہی آپ نے تصویروں میں اس طریقے سے دیکھا ہوگا کہ کھانے کی پلیٹ کے ساتھ میں کھانے کی جو ٹیبل ہے اس کے ساتھ میں یہ سب چیزیں سجا کر رکھی گئی ہیں اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کارن یہی بتایا جا رہا ہے جو ودیشی مہمان آئیں گے تو ان کو یہ پتا چلے کہ وہ بھارت میں ہے اور بھارت سے جڑی ہوئی چیزیں جس سے لوگوں کا لگاو ہے اور جس سے لوگوں کی پہچان ہے بھارت کی وہ تمام چیزیں یہاں پر سجا کر رکھی گئی ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا درش نظر آ رہا ہے اور یہ کئی مہینے سے اس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں تو فیلحال یہاں پر ودیشی مہمان آنے والے ہیں اور اس کو لے کر پوری طریقے سے تیاریاں یہ کھانے کا سیکشن رہا ہے اور اب ہم آگے بتائیں گے کس طریقے سے جو ودیشی مہمان آئیں گے راشتہ دھکچہ آئیں گے کن کمروں میں ٹھہریں گے وہ بھی ہم آپ کو آگے کی تصویر میں دکھائیں گے تو یہ ہے گارڈن پریسیڈنشیل سویٹ یہاں پر راشتہ دھکچے ٹھہریں گے اور اب اس کے اندر کی تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی شاندار طریقے سے تیار کیا گیا ہے سجایا گیا ہے اور یہاں پر راشتہ دھکچ ودیشی مہمان ٹھہریں گے سب سے پہلے انٹری کرتے ہیں ڈائننگ ٹیبل اور اس کے علامہ آپ دیکھیں کہ یہ کومن سا ہال ہے روم ہے اور ساری سکھ سوڑھائیں ان کا خیال رکھا گیا ہے ایک آفیس نموہ بھی بنایا گیا ہے کہ یہاں پر بیٹ کر وہ بات کر سکتے ہیں پرنٹر ہے پون ہے اور یہ سب چیزیں سجاوٹ کی گئی ہیں اور اس کے اندر بھی جب مہمان آئیں گے ودیشی راشتہ دھکچائیں گے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ چین کے راشپتی شریجنپنگ یہاں پر تاج بیلس میں ٹھہرنے والے ہیں اور خاص انتظام اس کے لئے کیا گیا ہے تو فیلحال دوسری طرف اب ہم دکھائیں کہ یہاں پر روم کا سائج کیا ہے اور کیسا انتظام یہاں پر کیا گیا لائٹنگ بہت بڑیاں ہے شاندار ہے ویسے بھی 5 سٹار ہوتل میں یہ چیزیں ان چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے لیکن جب کوئی راشتہ دھکچ اور وہ بھی بڑے دیش کا کوئی راشپتی اور پردھان منتری کو ہی آتے ہیں تو ان کے لئے خاص بیوستہ خاص انتظام کیا جاتا ہے تو فرسٹ بیڈروم کی طرف آپ کو ہم دکھائیں یہ فرسٹ بیڈروم ہے یہ دیکھیں یہاں پر کیونکہ کئی بار جو ویدیشی مہمان یا راشتہ دھکچ آتے ہیں پردھان منتری یا راشپتی آتے ہیں تو اپنے ساتھ میں اپنی پریبار کو اپنے فیملی کو بھی ساتھ میں لے کے آتے ہیں تو 2 bedroom مل جاتا ہے یہاں پر 2 bedroom جس میں اگر پریبار آتا ہے extended جو فیملی ہوتی ہیں بچے بھی اگر ہوتے ہیں تو کم سکم دوسرے روم میں یعنی ایک ہی روم میں جو جو 2 bedroom میں وہ ٹھہر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دوسرا bedroom یہ اس سے زیادہ بڑا ہے تو ہر bedroom میں ڈرائنگ روم میں ہر جگہ پہ آپ کو ٹیلیویزن بھی دیکھ جائے گا تو یہ تمام سکھ سوگدھائیں اور چیزوں کا دھیان رکھا گیا ہے اور تیاریاں بہت پہلے سی کی جاری ہیں اور booking کیونکہ تاج پہلے سکے اندر 403 کمرے ہیں اور ایسا کہا جا رہا ہے تاج کی طرف سے قریب قریب booking فل ہو چکی ہے اس دوران اور دوسری طرف یہ واشنوں بھی دکھائیں یہ دیکھیں کہ یہ تمام جو تصویریں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کیسی ویوستہ کی جائے گئی ہے بھارت کی طرف سے بھارت سرکار کی طرف سے کہ کوئی بھی تکلیف نہ ہو کسی بھی ویدیشی مہمان اور خاص کر کے اگر وہ ویدیشی مہمان کوئی طاقت وردیش کا راشپتی یا پردھان منتری ہوتا ہے لیکن اس پریسیدینشل سویٹ جسے گارڈن پریسیدینشل سویٹ کہا جا رہا ہے گارڈن کا نام اس لئے جڑا ہے کہ اس کمرے کے باہر اٹیچ آپ کو ایک گارڈن نظر آ جائے گا گارڈن مل جائے گا اس فلیٹ فلیٹ کہیں گارڈن پریسیدینشل سویٹ کہیں جب باہر یہ باہر کی طرف ہم چلتے ہیں یہ فرسٹ فلور یہ گراؤنڈ فلور نہیں ہے یہ تاج پیلس کا فرسٹ فلور ہے اور جس پہ بہت سارے کمرے ہیں بہت سارے رومز ہیں اور یہ تاج پیلس کی آپ کو تصویریں دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں گارڈن ہے اور جب تھوڑا سا ٹہلنے کی کا من کرے گا تو سیکیورٹی کی کیونکہ بہت زیادہ ویوستہ ہوتی ہے تو ایسے میں زیادہ دور نہیں جا سکتے ہیں تو اس لئے سرکار کے ساتھ میں خود ٹہل سکتے ہیں تو یہ تمام دیوستہیں ویدیشی مہمانوں کے لیے اور خاص کر کے راشتہ دھیکچ کے لیے پردھان منتری کے لیے راشپتی کے لیے کی گئی ہیں بھارت سرکار کی طرف سے جی ٹونٹی سپٹمبر میں ہونا ہے اور اس دوران بڑے بڑے دیشوں کے راشتہ دھیکچ پردھان منتری راشپتی آئیں گے کھانے پینے کی ویوستہ ٹریفک سیکیورٹی کیا گیا ہے پردھان منتری نریندر مودی خود ملٹس کو پرموٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی دھیان رکھا گیا ہے کئی ہوتلوں میں اس کے ویانجن پروسے ہی جائیں گے جس سے کی بھارت اور بھارتی اتا دونوں کی جھلک اور سب یادیں ویدیشی مہمان اپنے ساتھ میں لے کے جائیں کیمرامین پنکش طومر کے ساتھ روی سنگھ ڈلی نیوز اٹین انڈیا